بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز ویلکم بیک تو انفوستاد یوٹیوب چینل مائیکرو سوفٹ آفیس 2007 کمپلیٹ کورس ان اردو ایم ایس وارڈ لیسن نمبر 37 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے لیسن میں ہم بات کریں گے سمارٹ آرٹ کی ہم نے پریویس لیسن میں بات کی تھی کلپ آرٹ کی کیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے وہ والے لیسن مس کیا ہے تو آپ چینل پر جا کر واش کر سکتے ہیں لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آج ہم بات کریں گے سمارٹ آرٹ کی آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والا آئیکن پر کلک لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دینا سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن کو جی تو دوستو ایک مشہور کہاوت ہے اور یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی کہ تصویریں خود بولتی ہیں یعنی پکچرز گرافکس اور ایمیجز سپیک ایٹسیل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ڈیٹا انفارمیشن یا نالج وغیرہ کو ہم گرافیکلی ریپریزنٹ کریں رادر دن کہ ہم اس پورے ڈیٹا کو ٹیکسچول فارم میں رائٹ کریں سو گرافیکل فارم میں ریپریزنٹ کیا گیا ڈیٹا مور میننگفل ہوتا ہے واضح کر دیتا ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے میں آسانی رہتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پورے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں سو اس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے بچت ہو جاتی ہے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ایسی اس وجہ سے ہم گرافیکس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں سو اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں سمارٹ آرٹ کی تو سمارٹ آرٹ بیسیکلی فلو چارٹ فلو چارٹ میں اگر کسی ڈیٹا کو ریپریزنٹ کیا جائے یا کوئی پروسس ہیں ہم نے کوئی پروسس شو کرنا ہو لسٹ ہو کوئی ہمارے پاس جس کو ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہرارچی ہو جس میں ہم نے لیٹسے کوئی ارگنائزیشن ہے اس کا ہیڈ ہے اس کے بعد اس کے جتنے ایمپلائیز ہیں تو اس طرح کی کوئی ارگنائزیشنل چارٹ ہمیں بنانا ہو اس کی پوری جو ہرارکی شو کرنی ہو تو اس چیز کے لیے ہم سمارٹ آرٹ کو یوز کرتے ہیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں یہ چیز کافی امپورٹنس اس کی بڑھ جاتی ہے جب ہم پریزنٹیشن وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس چیز کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں سو مائکروسافٹ ورڈ میں بھی ہمارے پاس یہ سمارٹ آرٹ کا اپشن موجود ہے اور یہ بلکل جب جیسے ہم ایلیسٹریشن کے گروپ میں ہم نے کلپ آرٹ کو سٹڈی کیا تو ساتھ میں شیپ اور ساتھ میں یہ سمارٹ آرٹ کا اپشن ہمیں مل جاتا ہے اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ پروسس ہو سکتا ہے سائیکل ہو سکتی ہے راریچی ہو سکتی ہے یا لسٹ ہو سکتی ہے سو ایکارڈنگ ہوتا ہے سو میں سمارٹ آرٹ پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وینڈو میں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ارگنائزیشنل چاٹ ہے چاٹ کی کیٹیگری ہے اور یہ دیکھیں ایک پروسس شو کیا گیا سائیکل اور اس طرح سے کچھ باقی بھی کیٹیگریز ہیں یہ وینڈ ڈیاغرام ہیں تو یہ پیرامیڈ ہے تو اس طرح سے آپ ڈیڈا کو شو کر سکتے ہیں رائٹ سو فار ایزیمپل ابھی میں ایک ایزیمپل کے طور پہ ایک ارگنائزیشنل چاٹ بنانے کی طرف جا رہا ہوں جس میں ہمارے پاس ایک یعنی میں ایک سکول کی ایزیمپل لے رہا ہوں جو کہ ایک ادارہ ہے ارگنائزیشنل چاٹ کچھ اس طرح سے بھی میں جیسے اس پہ کلک کیا تو یہ میرے سامنے یہ سمارٹ آرٹ اور اس کے ایلیمنٹس آ چکے ہیں سو یہاں پر ٹاپ پہ لیٹس سپوز میں مسٹر اسد کو کر دیتا ہوں پرنسیپل ٹھیک ہے اب اسد کے نیچے پرنسیپل کے انڈر ایڈمن سٹاف ہوتا ہے رائٹ اور ایڈمن سٹاف کے بعد دوسری سائیٹ پہ سپوزیشن کی طور پہ کر لیتے ہیں کہ ٹیچنگ سٹاف سو یہ ایک ہیراریچی قسم کی بن رہی ہے سو اس کے لیے ہم یہ ہیراریچی سمارٹ آرٹ یوز کر رہے ہیں اب یہ جو تیسرا اگر ہم نے کوئی اور بھی ہمارے پاس ہو کوئی کلاس تو اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سیمپلی سیلیکٹ کریں اور کو میں تھوڑا سا یہاں سے ری سائز کر دیتا ہوں تا کہ ہمارا جو کانٹ ہے وہ پورا آ سکے اب ایڈمن سٹاف کے نیچے ہمارے پاس ڈیفرین ایڈمن سٹاف ہوتا ہے اور اس کے لیے مجھے اگین شو کرنے کے لیے ایک ڈبے کی ضرورت ہے یعنی نیٹ ٹھیک ہے تو اب یہ مجھے کیا چاہیے مجھے سب آڈین نیٹ چاہیے جہاں پر مجھے سب آڈین چاہیے اس پہ میں کلک کر دوں گا اس ایلیمنٹ پہ اور اس کے ساتھ سب آڈین پہ کلک کر دوں گا تو یہ بلکل اس کے نیچے ایک آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ایڈمن سٹاف کے نیچے ہمارے پاس کلرک ہو سکتا ہے اور کلرک کے ساتھ مجھے اس جگہ پہ ایک اور بھی ڈراغ کر نا ہے بلکہ یہ بھی ایڈمن کے نیچے آئے گا ایڈمن کی کٹیگری کے نیچے اس کو بھی سب آڈین کر کر دیتا ہوں تو یہ دوسرا آ چکا ہے ایڈمن میرے پاس اس کو میں کر دیتا ہوں لیٹ سے کلرک تھا اس کو میں اس 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 کے ساتھ اب ایک اور مجھے دراغ کرنے کی ضرورت ہے ایک اور ایلیمن مجھے لانے کی ضرورت ہے میں جاؤں گا سب آڈین لیٹ سو میں سٹینو کر دیتا ہوں یا کچھ بھی اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کٹیگریز بنا سکتے آپ ٹیچنگ سٹاف کی طرف آ جاتے ہیں ٹیچنگ سٹاف کو میں سیلیٹ کرتا ہوں ایلیمن کو اور اس کو سب آڈین ایلیمن اگین ٹیچر وان اس کا یا کوئی نام جو بھی نام ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ٹیچر ٹو اور اب کلرک ہمارے پاس ایک سے زیادہ کلرک ہو سکتے ہیں تو یہ بھی اس کا سب برڈین بنے گا ٹیٹ اور چم شید ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ارگمائزیشنل کا کوئی چار بنا سکتے ہیں اور اس کو یہ کوئی کر کوئی کر مطلب اس کے لیول کا ٹھیک ہے اس کا کوئی جم شید ہے اگر اس کا کوئی کر بڑھانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں کلرک کے انڈر ہے اور یہ اس کا کوئی کر ہے ٹھیک ہے اور اس ہی طریقے سے اگر اس سٹینٹ کچھ اس طرح اس کی بلکل ادھر آجائے گا اس طرح سے ہر ارچ بن جائی سو یہ کچھ اور بھی آپشن ہیں اس کو آپ اپنے طور پر ٹرائ کیجئے گا اس کے فارمیٹنگ سے ریلیٹیڈ ہیں لیٹس اگر آپ کوئی شیپ فیل کرنا چاہتے ہیں اس کو کلر دینا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ جائیں اور یہاں سے سیلیکٹ کر دیں آپ اس کو دیکھیں کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پورے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں آج اس طرح سے اگر آپ کوئی شیپ آوڈ لائن فیل کرنا آوڈ لائن کو کلر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے اور یہاں پہ کچھ اور یہاں سے آپ اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر ٹیکس میں ڈیٹا ہے اور جو سمارٹ آٹ آپ نے بنائے ہے جو ارگنائز نیشنل چارٹ بنائے ہے تو اس کو کہاں پر آپ کا ڈیٹا بھی ہو لیٹ سی بھی تھوڑا سا ہے میں اس کی پوزیشن کو سیٹ کرتا ہوں دیکھیں تو ڈیٹا اس کے نیچے آ گیا ہے اور ادھر میں لاؤں گا اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ اقارڈنگلی آپ کا جو سمارٹ ہٹ ہے وہ پوزیشن اپنی سیٹ کرتے جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کے الائنمنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو align to margin اس طرح سے آپ اس کے الائنمنٹ بھی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہائٹ پر آپ چاہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں سے اس کو ری سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آتا ہوں insert پہ کوئی اور ایک اور دیکھ لیتے ہیں ایک اور سمارٹ آٹ ابھی یہ جو سائیکل ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ابھی جو پروسس کو شو کر رہے ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم یہاں سے نیٹ سپو سٹیپ من کر دیتا ہوں سٹیپ ون اس کو سٹیپ ٹو یہ رائٹنگ کا کل اور سائز اگر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو ایدھر مزید بھی ایلیمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتا کہ میں سٹیپ 3 کے بعد سٹیپ 4 بھی ایڈ کر نا چاہتا ہوں بعد مجھے ایک شیپ انسیٹ کرنی ہے اس انسیٹ شیپ کے آپشن پہ میں آؤں گا اور انسیٹ شیپ پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک اور شیپ آگئی ہے اس کا میں سٹیپ 4 کر دیتا ہوں اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس ایرو کے بیج میں بھی آپ کچھ رائٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ سٹیپ 1 کون سا ہے اگر آپ اس کو explain کر نا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا انسیٹ پہ آئیں گے انسیٹ پہ آنے کے بعد یہ ٹیکس باکس یہاں سے سیلیکٹ کریں گے ڈرا ٹیکس باکس اور یہاں پر اس کو ٹیکس باکس کو ڈرا کر کے اس کے اندر آپ کچھ بھی جو سٹیپ 1 ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور اس باکس کو چاہیں تو کلر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان elements کو بھی آپ جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ یہاں سے اس کا شیپ فیل کر سکتے ہیں دیفرنٹ کلر دے سکتے ہیں دیفرنٹ شیڈو ایفیکٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ اپنے طور پر ضرور ٹرائی کیجئے ٹھیک ہے 3D ایفیکٹ ہیں پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ امام آپ شن پہ ہے آپ اپلائے کر لیجئے گا ٹھیک ہے موو شیپ فاروڈ یعنی ہمیں اس شیپ کو ابھی تو یہ بیک پہ ہے اس کو میں فاروڈ لانا چاہتا ہوں میں کلک کروں تو یہ فاروڈ آ جائے گی تو اس طرح سے آپ ان کو پرائی کیجئے گا اور ڈائیگرام سٹائلز پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیفرنٹ سٹائلز مجھے مل جاتے ہیں ایروز کے یعنی جو elements ہیں ٹھیک ہے میں یہ سے یہ ایرو اٹھتا ہوں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سو ان شوٹ کہ ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کے فلو چارڈ بنا سکتے سمارٹ آٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو یا ان دی فارم آف سٹیپ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں گرافیکل فارم میں کوئی لسٹ کے جو item ہیں element ہیں ان کو ہم گرافیکل ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ہراریچی کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں سو اس طرح سے ہم اس کو یوز فل طریقے سے سمارٹ آٹ کو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لسن سمجھ آگیا ہوگا اپنے دور پر لازمی اس کو پریکٹس کیجئے گا آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں مزید کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے مجھے اجازت دیدیو